بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو زہان کیچن گارڈن میں آپ سب کو ویلکم آج میں بتاؤں گا کہ اپنے گملوں کے پودوں کے لیے سویل یعنی میٹی کو کیسے تیار کریں کہ ہمارے پودے تیزی سے گروت کریں اور پھال دینے لگیں بہت ہی سستا سادہ اور آسان طریقہ ہے ویڈیو کو انڈ پک ضرور دیکھئے یہ آپ کے پودوں کی بنیاد کا مسئلہ ہے اگر بنیاد کمزور ہوگی تو پودے بھی کمزور ہی رہیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیں نئے دوست بھی پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور دبانا تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے جی دوستو یہ ٹیماتر کا وہ پودہ ہے جو میں نے آپ کو ٹیماتر کی برانچ سے اگا کر دکھایا تھا ویڈیو میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس پہ پھول آنے شروع ہو گئے ہیں تو میں نے آپ سوچا کہ اس کو بڑے پود میں شفٹ کر کے تو اس کو شیڈی ایرے میں رکھ دیں یا اس کے گرین شیڈ کے نیچے رکھ دیں اس کے لیے میں مٹی بنا رہا ہوں تیار کر رہا ہوں تو آپ کو یہ سب میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پودے کمزور ہیں یہ پھل چھوٹا رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے مین وجہ یہی ہوتی ہے تو دوستو یہ مٹی جو ہوتی ہے یہ پودے کی ماں ہیں اگر یہی کمزور ہوگی یعنی کہ اس کی بنیاد ہی ہمارے پودے کی کمزور ہوگی تو یقین ماننے کہ پودا ہمارا سروائب نہیں کرے گا وہ تیزی سے بڑے گا نہیں نہ ہی فروٹ اٹھائے گا تو دوستو ہم نے یہ دیکھیں سکسٹی پرسنٹ ہم نے وہ جو گارڈن سوئل ہے وہ لے لی ہے بھالو مٹی لے لی ہے یعنی تین پود جو ہے نا وہ ہماری بھالو مٹی ہے اس میں ہم ایک پود جو ہے نا گوبر کی گلی ہوئی خات کا ڈالیں گے اور ایک پود ہی اس میں ہم وہ جو کچن ویسٹ کی ڈی کمپوزڈ خات ہے اورگینک وہ ڈالیں گے دوستو سکسٹی پرسنٹ گارڈن سوئل بھالو مٹی اس میں ہم نے ٹونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ گوبر کی گلی ہوئی خات ملا دی ہے اب جو میری جو کچن ویسٹ ڈی کمپوزڈ کی ہوئی ہے ٹونٹی پرسنٹ ہم اس میں وہ ملا دیں گے یہ ٹوٹل جو ریشو بنیں گی یہ بنیں گی سکسٹی پرسنٹ ہماری بھالو مٹی ٹونٹی پرسنٹ اس میں گوبر کی گلی ہوئی خات اور ٹونٹی پرسنٹ ہی ہم گارڈن کی جو ڈی کمپوزڈ کی ہوئی کچن ویسٹ ہے اس کو اورگینک وہ ڈالیں گے تو دوستو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جو ہم اگا رہے ہیں سبزیاں جو بھی اگا رہے ہیں کھانے کے لیے اس کو اورگینک پر ہی لے کے آئیں کیوں کہ اپنے گھر میں اگانے کا فائدہ دیئے چلو کچھ نو کچھ ہمیں اورگینک کھانے کو مل جائے تو یہ دوستو جب یہ ڈالیں گے گوبر کی خات میں بھی جو ڈی کمپوزڈ کی ہوتی ہے اور کچن کی جو ویسٹ ہے مختلف سبزیوں کی اس کو جو ہم ڈی کمپوزڈ کر دیتے ہیں اس میں بھی ہمارے پودوں کے لیے پورے نیوٹرنٹ ہوتے ہیں اس میں نائٹروجن اس میں ہوتی ہے کیلشیم پٹاشیم اور بہت سے میکروبیلز ہوتے ہیں اسی طرح ہماری گوبر کی خات میں بھی چونکہ ہمارے پودوں کو کیلشیم کی زیادہ اپنے ٹرماتر کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم میں نے اس میں یہ دیکھیں یہ اپشنل ہیں یہ ابھی ڈال دیں یہ بعد میں ڈال دیں یہ میں اس میں ایک مٹھی بھر کے اس کی ڈال رہا ہوں جو میرے ایگ شیلز ہیں وہ میں نے ڈرائی کر کے توڑ کے رکھے ہوئے ہیں اس کا ہم اس میں ایک مٹھی بھر کے میں نے وہ اس میں ملا دی ہے اور دوستو چوننا اس میں بڑا کیلشیم ہوتا ہے یہ آپ کو تقریباً اسی روپے کا جو پان والے دکانے بیجتے ہیں پان میں لگاتے ہیں یہ مل جاتا ہے ایک جو ہم ہے اس میں نا اس کا ایک ٹیبل سپون ہم اس میں اندازاً یہ آہت سے لے کر ایک ٹیبل سپون اس کا بھی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے پودے کو جو کیلشیم وغیرہ کی مقدار ہے پوداشیم وہ بھی ایکسرا دور پر مل جائے تو یہ ٹیمارٹر کے لیے یہ آپشنل ہے نہ بھی ڈالنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں آپ جو کیلشیم پوداشیم والی کھاتے ہوتے ہیں وہ بھی ملا سکتے ہیں تو یہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں یہ دونوں چیزیں آپشنل ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو نہ ڈالیں میری بہنیں جو ہیں اگر آپ کے پاس خالی کچن دیکمپوزٹ کی ہوئی ہے تو وہ ہی ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں گوبر کی خاد نہیں میری تو نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح ایسے مکس کر لیں گے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح ایسے مکس کر کے تو اپنے بیگ میں بڑھ لیں گے دوستو یہ دیکھیں میں نے بیگ آدھا بڑھ لیا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ ہم اس کو فنگس سے بچانے کے لیے ایک ٹی سپون جو جی دوستو ایک ٹی سپون جو ہے نا اپنے حلدی پوڈر کا اس میں اچھی طرح مکس کر دیں تاکہ پودے کو فنگس نہ لگے ہم جی تو مکس کر دیں اچھی طرح اگر مٹی کے اندر کوئی ہوتا بھی ہے تو اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم اس کو جو میں نے یہ برانچ سے جو اپنے اس کی تھی ٹماتو برانچ تھی اس سے میں نے پودا ہو گیا اس کی ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے اب ماشاءاللہ اس کو پھولانا شروع ہو گئے ہیں اور اب مئی کا آخری ہفتہ جا رہا ہے آخری دن جا رہے ہیں تو میں اس کو اب چاہ رہا تھا کہ اس کو میں پہلے اس کی میں گروہ دیکھتا رہا گروہ ماشاءاللہ اچھی کر رہا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کو بڑے گروہ بیگ میں ٹرانس پلانٹ کر کے دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ مجھے کیا ملتا ہے تو وہ تو صرف میں نے آپ کو ایک پلانٹ کو ایک برانچ سے کروہ کر دکھایا تھا اب اس کا انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا تو وہ بھی میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تو اس کو لگا رہے ہیں تو یہ میرا اس کو لگا کے دکھانا مقصود نہیں تھا اصل میرا مقصد تھا کہ میں جو دوست نئے گارننگ کرنے کے شوق رکھتے ہیں یا خواتین ہیں وہ کئی بار پوچھتی ہیں تو ان کے لئے یہ آسان جو طریقہ ہے کچھ چیزیں دوسری لینے کی ضرورت نہیں ہے کوکو بیڑز یا یہ رائس ہسک یہ جسٹ آپ اس میں لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ چیزیں ملاک ہے ہمارے پاکستان کی مٹی بھی ماشاءاللہ بڑی ہی ذرخیز ہے اوپر سے ہم نے اس میں نیوٹرن اس لیے زیادہ دینے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے گملے کی مٹی محدود ہوتی ہے پاوڈ کی اسی سے ہمارے پودے نے جو بھی لینا ہے خوراک اسی سے حاصل کرنی ہے تو جب ہماری سوئل میں ہماری مٹی میں جو پودے کی ماں ہے جس سے اس نے فیڈ کرنا ہے اس میں نیوٹرن پورے ہوں گے تو ہمارا پودا تیزی سے گروت بھی کرے گا اور فروٹ بھی دے گا تو دوستو آپ نے بھی اسی طرح پودا لگانے سے پہلے اسی طرح اپنی سوئل کو تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھو میں نے اب اس کو پانی دے رہا ہوں لیکن مقصد تھا کہ سوئل کیسے تیار کرنے دوستو میری ویڈیو جو آپ دوگوں کو اچھی لگی ہے جو سے لائک اور شیئر لازمی کرتے ہیں اور جو نئے دوست ہیں وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دوباتے ہیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ